تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کی پکار یہ ہے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے کیا ہم نے یہ ذمہ داری پوری کی کیا ہم نے اس پر توجہ کی کیا ہم نے اپنا وقت جو ہے خیر کی طرف بلانے میں خرچ کیا اگر ہم اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھاتے تو معاشرے کا کوئی مسلمان ایسا نہ ہوتا جس کے بارے میں دنیا انگوشت نمائی کرتی یہ مسلمان ہے چیٹر ہے یہ مسلمان ہے دغاباز ہے یہ مسلمان ہے اوباش ہے یہ مسلمان ہے عیاش ہے افسوس حددار افسوس آج ہماری قوم کی پہچان گھٹکہ کھانے والے سے لے کر عیاشی میں زندگی گزارنے والے اور خیانت کرنے والوں سے لے کر چٹنگ میں زندگی گزارنے والے کی حیثیت سے آج پوری دنیا میں اللہ ما شاء اللہ الامان والحفیظ ہماری پہچان دنیا میں ہو رہی ہے ہمیں اپنی پہچان چینج کرنی ہے اور یہ اسی وقت پوسیبل ہے جب ہم سب مل کر اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور دنیا کو خیر کی طرف بلائیں بھلائی کی طرف بلائیں میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لیکن صرف بھلائی کی طرف بلانے ہی پر اکتفا نہیں کرنا قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ اچھی باتوں کا حکم دیں آرڈر کریں اچھی باتوں کا باپ ہیں بیٹے کو اچھی باتوں کا آرڈر کریں پیر ہیں مرید کو اچھی باتوں کا آرڈر کریں استاد ہیں شاگرد کو اچھی باتوں کا آرڈر کریں بڑے ہیں چھوٹوں کو اچھی باتوں کا آرڈر کریں اور اسی طریقے سے برائی سے منع کریں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے نگاہوں کے سامنے گناہوں کے دلدل میں ڈوبتے دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لیے ہم بھی ناکام ہیں اور ہماری اولادیں بھی ناکامی کی دہلیس پر قدم رکھ چکی ہیں اللہ تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ست کو توفیل کامیابی کی دہلیس کو چھونے اور کامیابی کے دروازے پر دستک دینے کے لیے اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے